آپ نے سارا ملبہ جو ہے اٹھا کر پائلٹس پہ ڈالا جس طریقے سے ابھی حسن اقبال صاحب نے کہا آج آپ یہ بتائیں کہ وہ سیویل ایوییشن جو کی ان کے لائسنس کا اجرہ کرتی ہے ان کے خلاف کیا کاروائی کی گئی آپ نے اس ملک کو بدنام کرنے کے لیے کوئی بھی قصر نہیں چھوڑی اس وقت جو پاکستان کی معیشہ تباہ ہے اس کی بنیادی وجہ وہ عمران خان صاحب ہیں جو ہر بات کو یوٹن کہتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو یہ کا نابدو سے شروع ہوا تھا جو ریاست مدینہ کہا گیا صادق امین میرے لحاظ سے صرف اس عرض زمین میں میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں کیونکہ وہ خاتم النابعین وہ صادق امین ان کی چالیس سال کی ریاست کے بعد ان کو یہ نبوت عطا کی گئی تھی اور آپ نے صادق امین لے کے جتنے جھوٹ بولے آج اس کی وجہ سے اس ملک کے اندر جو قہر آ رہا ہے جو عذاب آ رہا ہے اس کا پوری عوام نہیں پٹ رہی ہے ایک طرف آٹا چینی نہیں ہے خرچے کی بات کی ہے تو کل تو وزیراعظم صاحب نے خود ہوا آپ کو بتا دیا کہ زرداری صاحب جب بار تشریف لے جاتے تھے یا امین صاحب جب تشریف لے جاتے تھے یا گلانی صاحب یا شاید صاحب خاکان صاحب جب جاتے تھے ہمارا تو ان سے چار چار گناہ پانچ پانچ گناہ کم خرچہ ہے وزیراعظم کا یہی تو ہم گلا کرتے تھے نا ماضی میں کہ ہمارا وزیراعظم جو ہے یا کوئی بھی کوئی بھی سرکاری افسر ہو کوئی بھی وزیر ہو جیسے ہی اس کو عوضہ ملتا ہے سمجھتے ہیں پتہ ہی میں کوئی بادشاہ بن گیا ہوں تو اگر اس کا خرچہ کم ہو گیا ہے تو یہ تو آپ کے لئے خوشی کی بات ہے کیبنٹ سیکیٹریٹ کی خرچوں کی بات ہوئی پیم آفیس کی خرچوں کی بات ہوئی فیکس فگرز ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے خرچے گھٹائے ہیں قومی اسمیلی اپنے خرچہ گھٹایا ہے صدر مملکت پریزنٹ ہاؤس نے اپنا پریزنٹ سیکیٹریٹ اپنا خرچہ گھٹایا ہے پیم سیکیٹریٹ نے خرچہ گھٹایا ہے اور چونکہ میں کیبنٹ ڈیویزن کو ڈیل کرتا ہوں میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو پچاس پرسنٹ ہم نے وہاں پہ جو افراد کام کرتے تھے کم کیا کسی کو نوکے ان کو پھر باقی ڈیویزن میں کھپایا ہے لیکن پیم آفس میں ہم نے پانچ سو سے ڈیویزن کے قریب بندہ کم کیا ہے کیونکہ وہ بادشاہ کا گھر تو نہیں ہے وہ تو اس ملک کے خادم کی رہائشگاہ ہونی تھی اور عمران خان صاحب تو رہتے ہیں ادھر نہیں ہے خرچہ ہی اپنا خود اٹھاتے ہیں کراچی کے اندر سیوریچ کے حوالے سے گلیوں کے حوالے سے فنڈ دیئے گئے ہیں مختلف یویز کے اندر کیا یہ آپ کا کام تھا؟ یہ لوکل گورنمنٹ کا کام تھا آپ نے جو کراسین کے بڑے بڑے پروجیکٹ تھے ان کو نکال کے اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے یہ جو کچھ کیا انتہائی شیم فل ہے این ایف سی پہ حماد عدر صاحب نے سینٹ میں بھی بلکل کلیریفکیشن دی ہے جنابی سپیکر صاحب کل یہاں بھی انہیں کلیریفکیشن دی ہے کہ آپ لوگ سینٹ میں میں اپریشیئر کرتا ہوں حماد صاحب نے بڑا اس کو الابرٹلی ڈسکس کیا کہ ہمارے اور اس کی وضاحت بہت ضروری ہے جنابی سپیکر صاحب کہ ہمارے آنریبل ممبران بلوچستان سے جو آتے ہیں یا جو ارس ٹوائل فاتا سے جو بات کرتے ہیں خاص کر بلوچستان سے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے خدا نخواستہ جو ہے وہ بلوچستان کو کچھ فنڈ این ایف سی میں گھٹا دیں وہ خدا کا واسطہ ہے پلیز کسی کو مس گائیڈ نہ کریں بلوچستان کے فنڈ ہم نے گھٹا ہے نہیں ہم نے تو بڑھائے ہیں ہم آدھر صاحب is on record ابھی وہ فائننس پہ وائنڈ اپ کریں گے پھر آپ کو دوبارہ وہ فگرز بتا دیں گے why are we miscoting people کسی کام گھٹا سکتے ہی نہیں ہیں سن کا جو حصہ ہے وہ اس کو مگر چائیں بھی تو نہیں گھٹا سکتے ہم نے کیا ہی نہیں ہے تو کیوں وہ بات کرتے ہیں جو ہوئی نہیں ہیں اس وقت COVID-19 کے دوران وزیر آزم صاحب نے جو کہا کہ یہ نسلہ زکام ہے آج میرا باپ فینڈی لیٹر پر ہے اگر اس کا قاتل ہوگا تو وہ عمران خان ہوگا کیونکہ آج میرے ماں بہت سا فینڈی لیٹر پر ہے اس COVID کی وجہ سے کہ اس کا ذمہ دار عمران خان ہے آج ہم لڑے ہمارے جس طرح پاکستانیوں کی فیملیز اس موت سے نوردازم ہیں آپ نے معیشت کو ترجیح دی انسان کی جانوں کے اوپر یہ وہ واحد ملک تھا جس میں معیشت کو ترجیح دی گئی انسان کی جانوں کے اوپر یہ شرح مانی چاہیے ایک پرائم منسٹر کو ایک وہ پرائم منسٹر ہے نیزی لینڈ کی جس نے اپنی عوام کی جانوں کو بچایا ایک وہ پرائم منسٹر ہے دنیا بھر کے جنہوں نے اپنی عوام کی جانوں کو بچایا آج یہ پرائم منسٹر ہم سب کی جانوں کو دشمنت بنا ہوا ہے شایدر حمانی صاحبہ نے سپیچ کی ہے ہماری بہن ہے پچھلے ٹرم میں بھی ہماری کولیگ تھی ان کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں آج وہ سپیچ کے دوران روئی ہیں تو ہمیں بھی اس کا احساس ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو we all felt for her منسٹر صاحب ادھر on oath لے کرتے ہیں ایک رپورٹ پی آئی اے ایک ریش کی بہت ہی اہم رپورٹ I appreciated کہ it was laid on the floor of the house لیکن آپ اس کا نوٹس دیں and I am calling for his resignation on this floor because what he said اسی دن سارے انٹرنیشنل میڈیا میں کوٹ ہوا ہے and it is a wrong statement challenge me challenge me if it is wrong مجھے بتائیں منسٹر صاحب نے یہ کہا منسٹر صاحب نے یہ کہا سپیکر صاحب آپ اس کا نوٹس لیں انہوں نے کہا اٹھ سو پائلٹس میں سے دو سو نوے پائلٹس کے لائسنسز جالی ہیں یہ رپورٹ غلط ہے یہ رپورٹ غلط ہے he should come on the floor of the house and apologize اس سے پتہ ہے کہ آپ کی civil civil aviation you get up and speak after that thank you thank you نہیں سپیکر صاحب وائند اپلیس سپیکر صاحب سپیکر صاحب یہ ایک اتنا سیریس ڈیشو ہے ساری دنیا آپ کا مزاک اڑا رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جہاز اور بھی سکیں گے سپیکر صاحب یہ ہے کہ اس کی ڈیٹل انگواری سال بعد وہ بھی دا کے در پبلش کریں گے وہ اس کے یہاں پہ ایوان کا حصہ بنائیں گے اور اس میں انہوں نے مجھے یاد ہے ایڈونڈ نو سپیکر صاحب کہ آپ اس کو چہر پہ تھے کہ نہیں لیکن انہوں نے کمیٹ کیا ہے اس ہاؤس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی سقم ہے تو آپ اس کو کمیٹی میں بیج دیں کمیٹی میں بھی وہ آنسر ہو جائیں گے اور آخری بات آپ کی کابینہ جو فیصلے کرتی ہے اس میں آپ نے اتنے برے فیصلے کیے ہیں مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ فیصلے ہوتے کیسے آپ نے آپ کے ہی فیصلوں سے شگر شوٹ جاتی ہے ویڈ شوٹ جاتا ہے آئل شوٹ ہو جاتا ہے اور اب فرنس آئل شوٹ ہے میں نے نہیں ڈیمانڈ کی کہ منسٹر انجی ریزائن کریں کس نے ڈیمانڈ کی آپ کو پتہ ہے یہاں سے ڈیمانڈ ہوئی آپ کی آپ کے اپنے بینچز سے ڈیمانڈ ہوئی میں اس کی تائید کروں گی اس کے ساتھ منسٹر آئیوییشن بھی ریزائن کر دیں ہونا تو پرائیم منسٹر کو ریزیگنیشن کرنا چاہیے لیکن کووڈ ہے تو اس لیے مجبور ہے اس وقت لیکن لیکن فرنس آئل کیوں شوٹ ہوا کیوں شوٹ ہوا آپ کسی نے انویسٹیگیٹ کی ہے اس کے اوپر بھی ایک جی ایٹی بنا لیں جینیوری سے آپ کی ریفائنریز جو ہیں وہ شور مچا رہی ہیں کہ جب آپ پرائیس اجیسمنٹ کریں تو ہمیں آپ مارجنز دیں کچھ نہیں سنا مارچ میں آپ کی ریکمینڈیشنز ہو رہی ہیں کہ آپ کا فرنس آئل شوٹ ہوگا کوئی نہیں سنا آپ کی جو کمیٹی ہے کیابنٹ کی اس میں یہ خود ان کے منسٹر جن کو ریزائن دینا چاہیے لے کے گئے ہیں کہ خدارہ یہ فرنس آئل شوٹ ہوگا آپ اس کا ایمپورٹ کرائیں یا پرائس اجیسمنٹ کریں ہیلپ آر ریفائنریز نہیں کیا آج فرنس آئل اس ملک میں نہیں ہے اور یہ کراچی والے شور مچا رہے تو بلکل یہ ان کی آدھی آدھی کابینہ کو جو ہے وہ ریزائن دینا چاہیے آخری بات انہوں نے یہ فرنس آئل کی اور جناب آلی پیٹرول بغیرہ کی کر دی تو اس کی جناب آلی وجہ یہ ہے اس بات پہ تو سب اگری ہے نا کہ اس ملک میں مافیاز رہے ہیں اگر مافیاز نہ ہوتے تو یہ ملک ستر سال بعد تیس ہزار کے قرضوں تلے امران خان کے ہاتھ نہ دیا جاتا یہ ملک تباہ حال صورت میں نہ ملتا جس 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 کرپٹ مافیہ پہ جس جس جگہ پہ امران خان صاحب نے ہاتھ ڈالا ہے اس حکومت نے ہاتھ ڈالی وہاں سے چیخیں نکلی ہیں چاہے وہ شگر مافیہ ہو چاہے وہ پیٹرل مافیہ ہو چاہے وہ آسپیٹل ڈرگز مافیہ ہو جہاں بھی وہ ہاتھ ڈالتے ہیں کسی چیز کو ری فارم کرتے ہیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان کے ہاتھ تگڑے کرنے چاہیے کہ مافیہ اس پہ ڈالنے ہوں آخری بات اس پہ علماء کرام کا بہت بڑا اس میں کردار ہونا چاہیے کہ وہ بات جنابی سپیکر صاحب جو ممبر و مسجد میں ہوتی تھی وہ بات جو ممبر و مسجد میں ہوتی تھی کہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ اسلامی ہونا چاہیے اور یہاں پہ مدینہ کی ریاست کی ترس کی آج اگر وزیعظم پاکستان پہ اللہ تعالیٰ نے مدینی ریاست کی بات جاری کر دی ہے اور انہیں عمران خان صاحب کے حکومت میں یہاں خاتب النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرارداد ہم سب نے پاس کی ہے اگر وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو آپ کو تو سپورٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس بات کا مذاک ہونا ہے کہ عمران خان صاحب کہتا ہے میں مدینہ کی ریاست بناوں گا آپ ہمیں بتائیں کہ ہم سقم ہے تاکہ ہم اس کو ٹھیک کریں لیکن خدا رہا اس بات کا مذاک نہ وڑائیں ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہم اس ملک مدینہ کی ریاست بنا سکتے ہیں کسی کوئی نہیں بنا سکتا وہ ایک تھی دنیا میں لیکن اس کے قریب تو جائے جا سکتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ نو اپوٹ ڈیمانڈ نمبر ون تو دی ہاؤس دی ڈیمانڈ نمبر ون ڈیمانڈ نمبر 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 ڈیمانڈ نمبر